ڈی ایس پی سرکل کھاریاں کی مہانہ کرائم ڈائری کے ساتھ آپ کا مذبان علی اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت حالیہ معاشی بدحالی کے پیش نظر چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں انہینس کر چکی ہیں ڈی ایس پی سرکل کھاریاں میں گزشتہ ماہ یعنی اگست کے پورے مہینے میں 22 ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں ریپورٹ ہوئیں جبکہ پورے سرکل میں تین قتل اور سات اقدام قتل کے واقعات ریپورٹ ہوئے اسی طرح پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گزشتہ ماہ 17 اسلاح برداروں اور 27 منشاعت فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے اب اگر الگ الگ تھانوں کی آپ کو تفصیل بتائیں سب سے پہلے تھانہ صدر کھاریاں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر گزشتہ ماہ یعنی اگست میں 11 رابری کے واقعات درج ہوئے جبکہ ایک قتل اور ایک اقدام قتل کا مقدمات درج ہوا اب اس کے بعد تھانہ ڈنگا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پورے اگست کے مہینے میں سات ڈکیتی اور رہزنی کے واقعات ریپورٹ ہوئے جبکہ ایک قتل اور دو اقدام قتل کے مقدمات درج ہوئے تھانہ ککرالی کی بات کی جائے تو یہاں پورا مہینہ یعنی اگست میں قتل کا واقعہ تو کوئی ریپورٹ نہیں ہوا لیکن یہاں تین ڈکیتی اور رہزنی کے مقدمات جبکہ ایک اقدام قتل کا مقدمات درج ہوا تھانہ گلیانہ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ایک قتل اور ایک ڈکیتی اور رہزنی کا مقدمات درج ہوا جبکہ تین اقدام قتل کے واقعات ریپورٹ ہوئے تھانہ کھاریاں کینٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر تینوں کیٹیگریز کا کوئی مقدمات درج نہ ہوا یعنی نہ تو کوئی قتل نہ اقدام قتل اور نہ ہی کوئی ڈکیتی اور رہزنی کا واقعہ ریپورٹ ہوا یہاں پر تعداد صفر 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 رہی جی ناظرین یہ تو تھی گزشتہ ماہ یعنی اگست کی کرائم ڈائری جس کے مطابق چور اور ڈاکو مکمل طور پر بے لگام نظر آ رہے تھے لیکن اس ماہ پولیس نے چوری اور ڈاکیتی کی وارداتوں کو روکنے کے لیے ایک مناسب حکمت عملی اپنائی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ماہ پولیس ان چوری اور ڈاکیتی کی وارداتوں کو روک پاتی ہے کنٹرول کر پاتی ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الیٹ گجرات مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ہیں